زیلہ انتظامیہ نے شہر میں چینی کی قلت کو کم کرنے اور گھر گھر چینی کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے نو ٹاؤنز کے سٹاف کو اس کام پر معمول کیا ہوا ہے ان محکموں میں اگریکلچر، فوڈ، ایڈوکیشن، شہری سہولتوں، ریوینیو، انوائرمنٹ اور کنٹونمنٹ سمیت زیلہ انتظامیہ کے دیگر محکمیں بھی شامل ہیں جس کے باعث افسران کی متعلقہ محکموں میں موجود کی کم اور بازاروں میں مصروفیات زیادہ ہیں اور زیادہ ترسائلین ان کے انتظار میں ہی واپس لوٹ جاتے ہیں ٹی ایم او یا جو بھی ہیں افسران ہیں کارپیشن کے وہ یہاں پہ چکر تو کوئی بھی نہیں لگاتے گاند اسی طرح پڑا ہوئے سارا اور یہ صفائی نہیں کرتے بالکل کسی قسم کی کوئی صفائی نہیں ہے جب ان سے ملنے جاؤ تو پتہ لگتا ہے کہ چینی کے لیے گئے ہیں چینی کے ڈیوٹی لگی ہوئی ہے ان کی ہمارے علاقے میں صفائی کا بڑا پرابلم ہے یہاں پر لائٹوں کا بڑا پرابلم ہے لوگ اگر یہ افسران سارے چینیوں پر لگے ہوں گے تو ہمارے علاقے کے کام کون کرے گے ٹاؤن انتظامیہ کی چینی بہران پر کابو پانے کے لیے لگائی گئی ڈیوٹیوں کی وجہ سے شہر کو صاف سترہ رکھنے کے لیے کیا جانے والے تمام اپریشن بھی ملتوی ہو چکے ہیں جبکہ ٹاؤن انتظامیہ کا کہنا ہے کہ شہر میں جاری سنگین نویت کے مسائل حل کرنا ان کی اولین ترجیح ہے نو ڈاؤٹ تھوڑا سا فرق ضرور پڑتا ہے اس کے لیے لیکن چونکہ آپ ڈیفرنٹ ڈیپارٹمنٹ سے بھی لوگ آگئے ہیں اور ہمارا ٹی ایم بے کا فانکشن اس کے اندر یہ چیز ہے کہ ہماری پرارٹیز چینج ہو جاتی ہیں ابھی چونکہ آٹا ہے اور چینی ہے ان کی پرابلمز تھی تو پہلے آٹے میں کرتے رہے اب چینی میں کرتے رہے تو وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ہم لوگ اس طرحے سے اکاموڈیٹ کر لیتے ہیں اب پریشر کم ہو گیا پیچ میں تھوڑا اگنور ہوئے تھے لیکن چونکہ اب باقی ڈیپارٹمنٹ کے بندے ہمارے ساتھ ہیں تو اب الحمدللہ یہ ویدن ڈیز یہ کام بھی ہے یہ بھی پروپرلی اسی طریقے سے پرفارم ہو جائے شہر میں جاری چینی کے بہران سے نمٹنے کے لیے ظلہ انتظامیہ کی جانب سے چینی کی فراہمی کے لیے کیے جانے والے اقدامات جہاں خوشائند ہیں وہیں شہریوں کو درپیش دیگر مسائل کو جلد از جلد حل کرنا بھی انتظامیہ کی ہی ذمہ داری ہے کیمرامین محمد تاریخ کے ساتھ امنان یونس سیڈی فارٹی ٹو